اس وقت ہم موجود ہیں پریس اینڈ کلیو میں اور یہاں پہ ایک فیملی جو ہے ڈسکسٹری نگر کے بیمنا علاقے سے آئی ہے جہاں پہ ان کے کہنے کے مطابق کی ایک شخص حلال احمد وانی نامی شخص کا ان کے کہنے کے مطابق مادروہ ہے یہ ان کی فیملی ہے ان کا بیٹا ہے آئیے ان سے گفتگو کرتے اور ان سے جانتے کہ آخر کار کیا ماجرہ ہوا ہے اور کیوں آپ یہ پر اپرورس کرنے کی آرہا ہے سب سے پہلے بیٹا آپ کا نام جانا چاہیں گے میرا نام آصف ہے آصف حلال وانی حلال کیا آپ ان کے بیٹے ہیں ہاں میں حلال کا بیٹا ہوں جی آپ یہاں پہ پروڈسٹ کیوں کر رہے ہیں میں اپنے باپ قاتل کو میں انصاف چاہتا ہوں اور میں کچھ نہیں جو میرے باپ کے قاتل ہیں ان کو سزا لگا ہوا کیا تھا آصل میں بتائی ہوا اصل میں ہوا یہ ہے میری ماں اس کو ایک نیبر کے ساتھ ناجائی سممت دے کیا ہے ناجائی سممت دے جب بھی ہمارے گھر میں کچھ مسئلہ ہوتا ہے یا کچھ بات چیت ہوتی ہے وہ عرفان آکے ہمارے ساتھ میرے پاپا کو مارتا ہے مجھے مارتا ہے اور میری ماں کی طرف سے سپورٹ کرتا ہے اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے اور چوبیس گھنٹے اس کے ساتھ بہت ہی کہتی رہتی ہے میری ماں عرفان کے ساتھ عرفان کون ہے؟ عرفان ہمارا نیبر ہے ہم پولیس کو بول رہے ہیں کال ریکارڈنگ کیجئے آپ کے پاپا کے ساتھ کیا ہوا پہلے یہ بتائیے ہمارے پاپا کے ساتھ یہ بات ہوئی عرفان آتا ہے رات کے گیارہ بجے وہ دروازے کو دستک دیتا ہے پاپا کو شک ہوا یہ عرفان ہی ہے کیونکہ وہ روز آتا ہے ہمارے گھر مارت پٹ کرنے پاپا دروازہ نہیں کھلتا ہے میری ماں اٹھ کے دروازہ کھلتی ہے جب دروازہ کھلتی ہے عرفان میرے پاپا سے پوچھتا ہے تم یہاں کیوں آئے؟ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ میرا پاپا پوچھ رہا ہے یہ میرا گھر ہے آپ اندر کیسے آیا گھر ہے میرا گھر ہے میرے اجاز کے بغیر یہاں پر میری بیٹی ہے یہاں پر میری بیوی ہے آپ اندر کیسے آئے؟ یہ پاپا انفان سے کہتا ہے اسے عرفان اٹھتا ہے اور میرے پاپا کو لاتے موکے بہت زور سے مارتا ہے جس سے سب سے وہ بھی ہوش ہو جاتا ہے اس کو پیٹ کارتے ہیں کون کارتا ہے آپ کو عرفان آپ نے خود دیکھا نہیں یہ میرا پاپا کا بیان ہے مرنے سے پہلے اس نے مجھے نہیں اس کو بھی اپنے بھائی کو بھی بیان دیا اس کو بھی بیان دیا اپنے بھانجے کو بھی بیان دیا اپنے فرینڈز کو جتنے بھی اپنی بہن کو بھی بیان دیا ایک ایک اور ڈاکٹر کو بھی بیان دیا اور ایس ایس پی صاحب ہے نا وہاں پر لول چک میں ایس ایس پی صاحب ہے اس کو بھی بیان دیا تھانے میں بھی بیان دیا سب کچھ بیان دیا ہے میرے پاپا مرنے سے پہلے میرے ساتھ کیا ہوا تھا تو ابھی آپ کیا چاہتے ہیں ہم انصاف چاہتے ہیں اور ہم کچھ نہیں چاہتے ہیں عارفہ آپ کیا لگتے ہیں حلال ہمیں وہ میرا دیور ہے کیا ماجرہ ہوا تھا اس کو کچھ نہیں پتا ہے یہ دیور ہے میں حسپیٹل میں بھائی ہوں میں حلال احمد کا بھائی ہوں میں سجاد احمد وانی بور رہا ہوں میرا بھائی میرے ساتھ کام کر رہا تھا ہم بزنس ایک ساتھ چل رہا تھا کبڑا بیج دیتے ہیں ہم دونوں وہ دن میں کماتا تھا اور سو ہزار ریپیا دن میں ڈیلی کماتا تھا وہ اور پھر اس کے بعد اپنے گھر میں ایال کو اپنی فیملی کو اچھی طرح کھلاتا تھا اور اس کے بعد اس کو گہر مرد کے ساتھ ریلکشن تعلقات تھے وہ مجھے بتا رہے تھے کیونکہ اس کے بعد اس کی بیوی سنٹر جاتی تھی تو اس نے روکا اس کو اگر آپ کو تنکہ ہے وہاں پہ تین ہزار میں آپ کو پینتی ساتھ دوں گا مگر ادھر مجھو کیونکہ میری دو بیٹی اور ہے گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ جوان بیٹی ہے گھر میں جی 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 گھر میں جوان بیٹی ہے اگر دروازہ بند رہے گا یہ بیٹیاں بھی خراب ہو جائیں گی ہم آتے ہیں کام سے تو اس کے بعد ہمارا ماحول خراب ہو جائے کیونکہ بیٹی جوان ہوتی جاتی آپ سنٹر مت جایا کرو میں وہ پیسے آپ کو پینتی ساتھ اگر تین ہزار تنکہ میں پینتی ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو حلال احمد وانی یعنی جو آپ کے بھائی ہے آپ کے کہنے کے مطابق اس کا مردر کر دیا گیا اور کسی عرفان نامی شخص نہیں کیا آپ کن بنیاد پر کہتے ہیں کہ عرفان ہی جب صبح کو جب صبح کو وہ آئے جب صبح کو پیٹ کٹ کے تو ہسپٹل میں جب اس کو حوش آیا تو میں نے اس کے ساتھ بات کی میں نے بولا بات کیا ہوئی اس نے بولا جمعہ گھر واپس گیا گئے رہا اور اس کے بعد میں نے ان کو خرچہ بھی دیا پیسہ بھی دیا اور وہ عرفان کو صرف فون کرتی رہی تو دس بجے کے بعد میری بیو نے بولا میں سمسائے کے گھر میں سٹوپسن لاؤں گی تو وہ جب وہ نکلی تو آدھا گھنٹہ اس کو لگا مگر باتیں میں سن رہا تھا تو مگر جب اس کے بعد گیارہ ساڑے گیارہ کٹ ٹائم وہ میرے دروازے کو ٹھک ہوا تو میرے کو تھوڑا ڈر لگنے لگا میں نے اس کو بولا یہ کون ہو سکتا ہے رات کو تو میری بیو جلدی اٹھے اور اس نے ایسے دروازہ کھولا وہاں عرفان جوتا لگا کے اندر آیا تو اس نے اس کو بولا کہ آپ کیوں اس گھر میں آیا میرے بھائی کو اس نے عرفان نے بولا آپ اس گھر میں کیوں آیا اس نے بولا اجازت آپ کو لینا ہے کیونکہ میں اس گھر کا مالک ہوں اگر ہمیں فیصلہ کرنا ہے اگر آپ کو فیصلہ کرنا ہے آپ کل صبح آجاب ہویا تو اس نے اس کو بولا اتنا ہی آپ کو کلانا تھا اجازت آپ کو لینا ہے تو اس نے اس کو مکھالی ماری اور جو دوسرا لکھا تھا وہ دروازے کے باہر تھا جو عرفانے لایا تھا دونوں نے مار پیٹ کیا اور بیرا بھائی بیخود ہو گیا اس کے بعد چاؤگو سے پیر کھوٹا اس کا جی سب سے پہلے آپ کا نام جانا تھا اجازہ حمدگور آپ کیا لگتے حلال حمد کی میں اس کا بانجا ہوں جی آپ بتے کیا مشلہ ہوا تھا مسئلہ یہ ہوا کہ چار تاریک کی صبح ہم سو رہے تھے گھر میں میری ماں میں ہم سب اور وہ ہماری گھر آیا دروازہ کھٹ کھٹا ہے تو ہم نے دیکھا کہ کون ہے جب میری ماں نے دروازہ کھولا تو میرا ماں مو تھا اور ہم نے اس نے دکھایا پیٹ پورا کٹا ہوا تھا جب اس کا پیٹ کٹا ہوا ہم نے دیکھا چاؤگو کے زخم بھی تھے لیکن ایک جگہ پورا کٹا ہوا تھا چربی باہر آئی ہوئی تھی اور زخم سے کھون بھی نہیں بے رہا تھا رات بر سارا کھون جو ہے نا ختم ہو چکا تھا گلاس ہو چکا تھا تو کیا کیا ہم نے ہسپیٹل لیا اس کو ایسے میچس اور وہاں علاج کرایا اور تھانے کے تھانے کے کانٹیکٹ کیا وہاں سے انہوں نے ایک بندہ بھی بیجا پھر ہم تھانے میں گئے ریپورٹ لکھانے انہوں نے کہا درخواست لکھے آؤ ہم درخواست لکھنے گئے تو وہاں سے ہم نے لیا کہ اس میں زمردہ گئے نام بھی تھا عرفان کا بھی تھا اور اس فیضان کا بھی تھا یہ عرفان جو ہے یہ فیضان یہ کون لوگ ہے یہ وہاں محلے کا پریجنٹ ہے عرفان اور فیضان وائس پریجنٹ کا بیٹا ہے وہاں کا تو ان کا کیا اس کے ساتھ سنبند ہے یہ وہاں کے اب اللہ بہتر جانتے وہ اب وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ آئی جی سے ڈی اے جی صاحب سے ہم ریکویشٹ کرتے ہیں اس کی بیوی کی کار ریکارڈنگز لکھا لی جائے جو انہوں نے عرفان کے ساتھ باتیں کی ہوگی اس میں پتا چلے گا کہ ان کا معاملہ کیا تھا کیا کسا تھا کیا ماجرہ تھا کیوں اس کو قتل کر آیا گیا پولیس جب آپ پولیس کے پاس پولیس نے یہ انویسٹگیشن ہم پولیسے بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ اس کی انویسٹگیشن کرو کار ریکارڈنگز اس کی نکالو سی سی ٹی وی بائپاس پر جب میرا مامو ساڈیش ہے کے ساتھ کے درمیان سی سی ٹی وی پر آیا ہوگا کیونکہ وہ گاڑی میں چڑھا ہے اور وہ جب سی سی ٹی وی کے پاس سے گزرا ہوگا تو اس کی بھی سی سی ٹی وی فوٹیج بچہ کرو یعنی پوری انویسٹگیشن کر کے قاتلوں کو سزا لاشٹ میں چاہتے ہیں کہ پولیس وہ اچھی طریقے سے انویسٹگیشن کریں تاکہ اس مدیکیاں تہہ تک جائیں